ایورز اب ہم بات کرتے ہیں بغیر وابڈا کے چلنے والے اس سولر سسٹم کے اوپر چلنے والے لوڈ کے بارے میں سلام علیکم ایورز آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے نئے گھر پر لگے ہوئے اس ایک ہزار وات یعنی ایک کلو وات کی سولر سسٹم کے بارے میں بتانے والا ہوں ہم نے گھر شفٹ کیا ہے تو یہاں پر ہمیں دو پلیٹس کی ضرورت تھی تاکہ ہم گھر کا لوڈ چلا سکیں کیونکہ ابھی تک ہم نے وابڈا سے کوئی بھی کنیکشن نہیں لیا لیکن ہم اپنے گھر کا سارا لوڈ انہی دو سولر پلیٹس پر چلا رہے ہیں میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ کینیڈین اے گریٹ کولیٹی کی پانچ سو پچاس وات کی دو سولر پلیٹس ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم نے کون سا ایم پی پی ٹی چارج کنرولر اور کون سا یو پی ایس یا پھر انورٹر لگایا ہوا ہے اور اس پر کون کون سی چیزیں چلاتے ہیں ساتھ میں ان کے ساتھ بیٹریز ہم نے کون سی اٹیج کیوئی ہیں یہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اپنے سولر پلیٹس تو ایک لیے لیکن اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایم پی پی ٹی چارج کنرولر اور یہ انورٹر اس انورٹر میں دو پرابلمز ہیں پہلا پرابلم یہ ہے کہ یہ انورٹر بیٹریز کو چارج نہیں کرتا اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سولر پینل کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا اور یہ ایم پی پی ٹی چارج کنرولر بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سولر پینلز کے پاور کو انہینز اور آپٹیمائز کرنے کے لیے یہ ایم پی پی ٹی چارج کنرولر لگایا گیا ہے جو کہ سیم ٹیک کا اسی وات کا ایم پی پی ٹی چارج کنرولر ہے اس کا ریزلٹ بہت ہی بہترین آتا ہے میں آپ کو بھی یہی ریفر کروں گا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں بغیر وابدہ کے چلنے والے اس سولر سسٹم کے اوپر چلنے والے لوڈ کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ واشنگ مشین دیکھیں جو کہ صبح نو بج کر تیس منٹ سے لے کر چلنا سٹارٹ ہو چکی تھی اب تک یہ چل رہی ہے یعنی صبح ساڑھے نو بجے سے ہم اس مشین کو چلا رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس سولر سسٹم پر چلنے والے اس فریج کے بارے میں تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں یہ ورٹیکل فریزر ہے فریج نہیں ہے اس کے اندر کھانا وغیرہ سٹور کیا جاتا ہے جو بھی ہمارے گروسیز ہوتے ہیں ہم اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پنکھوں اور لائٹوں کی بات کی جائے تو یہاں پر اے سی اور ڈی سی دونوں لائٹیں اور پنکھیں لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں اے سی ڈی سی فٹنگ دیواروں کے اندر ہی کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈی سی بلب ہے اور اس طرف ایک اے سی بلب لگا ہوا ہے بھی اس سولر سسٹم پر بہ آسانی چلا سکتے ہیں کے علاوہ ہم اپنے ڈی سی سسٹم کی بیٹریز بھی اسی سولر سسٹم کے ذریعے چارج کر لیتے ہیں آخر میں ہم بات کرتے ہیں اس سولر سسٹم پر لگی ہوئی ان بیٹریز کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پرانی بیٹریز ہیں تو اسی لیے ہمیں یہ اتنا بیک اپ تو نہیں دے پاتی لیکن پھر بھی ہم رات نو وجہ کے بعد دو سے ڈائی گھنٹہ تک ہم ان پر فونس چارج کر سکتے ہیں اور ہلکا پھلکا لوڈ یعنی بلائٹیں وغیرہ چلا سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک اگلی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ